جلائیے ناظرین اور وزارت اللہ کا چناؤ ہونا ہے اہم اجلاس شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اس حوالے سے ایکسپریس نیوز اپنی خصوصی ٹرانسمیشن جاری رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد کا رکھ کریں گے جہاں پہ آپ کو جوائن کریں گے رحمان ازہر جی رحمان اوور ٹو یو بہت شکریت یہ جو معاملہ ہے جو انتخاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا میرا خیال ہے اس حوالے سے دعوے تو بہت تھے اور بہت باتیں کی جاری تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز بھی لے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ رات بھی ملاقاتوں کا بڑا زورا چودری شجاعت کی اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات پھر مسلمی قنون اپنے طور پر اس نے دعوے بھی کیے لیکن اس نے رابطے بھی کیے اور یہ اشارے اور بیانات دیے جاتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے میمران ایسے ہوں جو کہ جوہے وہ ساتھ نہ دیں جوہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں چودری پرویز علیہی جو مسلمی کاف سے ہیں لیکن ابی تک کوئی ایسی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوئی ہے جس میں جوہے وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایسا دھڑا یا ایسا گروپ جوہے وہ سامنے آیا ہو جس نے یہ کا ہوں کہ ہم اس الیکشن میں جوہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا پرویز علاہی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں اور بلکہ جو تحریک انصاف کے چیرمین ہے عمران خان وہ خود لاہور میں جوہے وہ موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے جوہے وہ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ پی ٹی آئے پنجاب کو جو اگلا صدر ہے وہ حماد اذر کو بنایا جا سکتا ہے ایک ڈیولیمنٹ یہ ہوئی کہ آئی جی جوہے وہ انہوں نے اپنے تبادلے کے لیے جوہے وہ خود ہی وفاق حکومت کا درخواست دے دی ہے تو کیا ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ سوال کے حوالے سے جو کیا سارائیاں تھی وہ اب تھوڑی ذرا کم ہو گئی ہیں اور یہ جو ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں اس میں اب شاید مون لیگ آگے کی تیاری جوہے وہ کر رہی ہے کہ اب جبکہ جوہے وہ تحریک انصاف کے پاس یہ صوبہ چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد جوہے وہ آگے کیا کرنا ہے یہ اہم سوال ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ چار بجے کا جو ٹائم ہے وہ اب ہو چکا ہے جو اجلاس کا وقت تھا ڈیپٹی سپیکر نے اس اجلاس کی صدارت کرنی ہے دوست محمد مزاری کیونکہ خود جو سپیکر پنجاب اس عملیاں پرویز الائی وہ امیدوار ہیں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ یہ چار بجے بائیس جولائی کو اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ رن آف الیکشن جو ہے وہ ہوگا حمزہ شہباز اور پرویز الائی کے درمیان یہی دو کینیڈیٹ ہیں یہ اسی پروسس کی جو وہ کنٹینویشن ہوگی جو پروسس جو ہے وہ پہلے ہوا تھا پہلے جو راؤنڈ ہوا تھا آہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حمزہ شہباز نے جو اس تانوے جو ہے وہ جو ہے وہ لیے تھے اور اس کے بعد ممران جو منہر فراقین تھے ان کو ناہل قرار دیا گیا آج جو ہے وہ نمبر گیم اب بالکل تبدیل ہو چکی ہے اور نمبر گیم جو ہے وہ اب تحریک انصاف کی فیور میں ہے لیکن یہ چار بجے اجلاس میں ایک تو یہ اجلاس پر ہماری نظر ہے کہ ووٹنگ کب ہوتی ہے کب جو ہے یہ پروسس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور پنجاب کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے کی جو سیاست کے سوالات ہیں ان پر بھی جو بات کریں گے محمد علیہ صاحب ہمارے بیرو چیف ساتھ ہیں آمر علیہ السرانہ صاحب ساتھ ہیں ہمارے اور شکیل انجم بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ جوئن کریں گے وہ ساتھ ہوں گے الیاس آہ میں پہلے ذرا آپ سے ذرا یہ پوچھا چاہتا ہوں یہ پولس والا جو معاملہ ہے آئی جی نے درخواست جو ہے وہ دے دیت بادلے کے لیے آہ تحریک انصاف اپنی جو انٹینشنز ہے وہ تو بڑی واضح کر چکی ہے بہت سارے بیانات ہیں شہباز گل اور باقی جو ان کے رہانما ہیں آہ آپ کو لگتا ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ معاملات اب جو ہے وہ کس طرح جا رہے ہیں اور شاید بیروکریٹس ہیں اور یہ جو پولیس ہف سر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے صورتحال کو جائے وہ بھانپ جاتے ہیں تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ جو انتخاب ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے جی ایک تو بالکل واضح ہے رہ مان کہ ان کے ایک سو چیسی جو عرقین ہیں ان کے ساتھ ہیں سپورڈ ہے اور رات سے وہ اس کے پہرہ دے رہے تھے دو دن سے تو رات بھی انہوں نے بقیدہ ان کا پہرہ دی اور ابھی بھی ان کو اسمبلی ہی لے کے آئے ہیں تو اس کے لیے تو تمام جو عرقین پورے ہیں تو یہاں سے ایک ثابت ہو جاتی بات پھر ایک جو جیسے شروع ہوئے تھے کہ اتنے ہیں ان کے عرقین سے رابطہ کیا اسے اس نے پھر اس طرح کی باتیں چل رہی تھی لیکن وہ باتیں آپ دم توڑ گئی ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جاری کہ ان سے رابطہ کیا جارہا ہے ابھی بھی لیکن جیسے جیسے وقت ہو گیا ہے الیکشن کا تو اس صورتحال میں کمی آئی ہے لیکن یہ جو آپ کا کہہ رہے بیروکریسی کی پولیس بیروکریسی کی وہ جو اپنے تبادلے کے لیے کہہ رہی کیونکہ لازٹ ٹائم انہوں نے پولیس کے ساتھ اندر انٹر ہوئے تھے اور الیکشن کروایا تھا وزیرالہ پنجاب کا تو ظاہر ہے اس پر ان کو کافی پی ٹی آئی کو ان سے گلے شک ہوئے تھے اور اس پر انہوں نے اظہار بھی کیا اور پھر پچیس مئی کو بھی آج جی پنجاب سے کہا کہ انہوں نے ان پر بڑا تشدد کروایا تو اس حوالے سے وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ آئیں گے بجائے کہ وہ نکالیں ان کے ان کے خلاف کاروائی کریں تو وہ خود ہی یہ سیٹ چھوڑ کے یہ ہوتا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اسی طرح دوسرا بھی بیروکریسی جو ہے جو چیف سیکٹری ہیں کمیشنر ہیں اور کئی اس کے علاوہ بھی ڈی سیز ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کو آکے ان کے بارے میں فیرستیں تیار کی گئی ہیں ان کو آکے قصہ تبدیل کرنا ہے اس کے بارے میں ساری ریپورٹس وہی رہے ہیں انہوں نے بنا لی ہوئی ہیں کہ جس جس نے ان کے ساتھ پچیس میں کو آپ کو لگتا ہے یہ صرف راہ سردار کا دیکھئے کیونکہ جب حمزہ شہباز آئے تھے اور پھر اس کے بعد وفاق میں بھی یہ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ پولیس افسروں کو اپنی چوائس جو ہے وہ ہوتی ہے کہ کس کو لگانا ہے لیکن بہت تبادلے ہوئے تھے تو اب آپ کو لگتا ہے یہ پھر ایک مرتبہ تبادلوں کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لہر آئے گی پنجاب کے اندر جی یہ بالکل پنجاب میں پولیس بیروکریسی اور سیول بیروکریسی میں ایک سلاب آئے گا جس طرح یہ پورے ایک ڈسٹک نہیں چھتیس ڈسٹک میں پھر وہ سارا ایک سلسلہ چلتا ہے پھر اس میں سیکٹریز کا چلتا ہے پھر ریوڈیشنل سیکٹریز کا پھر جو بھی ڈی سیز ہیں پھر اس کے بعد ای سیز ہیں یہ تبادلہ کا سلسلہ پھر اس میں ڈی پی اوز ہیں آر پی اوز ہیں ان کے آئی جی کے بعد جو سارا وہ چینج کرتے ہیں جو ایک سسٹم بنایا جاتا ہے حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر مداخلت نہیں کریں گے لیکن وہ ان کی مرضی سے جو افتران ہیں جو وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو قابل افتران ہے حالانکہ چیف سیکٹری کو بھی انہوں نے نہیں لگایا تھا اور انہوں نے چیف سیکٹری نے بقید ایک فیرست بھی تیار کی تھی کہ جو افتران پیسے دے کے بزدار سائی کے دور میں جو لگے تھے انہوں نے بقید ایک لسٹ منائی تھی اور اس کو کروایا تھا اپنے انہوں نے سورس کے ذریعے کروایا تھا مختلف تین چار ذریعے سے کروایا تھا جس میں آئی بی سے بھی کروایا تھا کہ کون کون افتران جو ہیں وہ پیسے دے کے لگیں یا کون افتران پیسے کھاتے ہیں تو پھر ان کو تبدیل کیا جائے چار پانچ افسران کو تبدیل کیا گیا تھا پھر اس کے بعد ان کو روک دیا گیا تھا کہ مزید کو نہیں چینج کرنا یا اس طرح کرنا تو یہ سلسلہ اتر ہی چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ٹھپ ہو گیا تھا تو یہ وہی ایک سلسلہ ہے جس کے بارے میں جو لسٹیں بعد میں نکلی تھی کہ یہ جی اس طرح ہاتھ کیا گیا ہے ابھی کیا اطلاع ہے دیکھئے پاکستان تحریک انصاف یا پرویز علائی اب یہ چوائس جو ہے وہ کس کی ہوگی کیونکہ پرویز علائی تو بزاری بات ہے پرانے تجربہ کار ان کے ساتھ بہت سارے افسروں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہوا ہے لیکن پہلے جو اسمان بزار کے ساتھ جو افسران تھے جن کے تبادلے بھی ہوتے رہے بہت دفعہ اور وہ کبھی کسی کی ریکمینڈیشن ہوتی تھی کبھی کسی کی جو ہے وہ ریکمینڈیشن ہوتی تھی تو ابھی کن ناموں پر جو ہے وہ غور ہو رہا ہے یا تحریک انصاف کی چوائس ہوگی نہیں ابھی جو چوائس ہے وہ یہ خود اپنی مرضی سے آکے لگائیں گے یہ کیونکہ ابھی تو جو کہہ رہے تھے کہ ایڈی خواجہ اور ان کا ایک فیصل شاہکار کا یہ تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے یہ کر رہی ہے لیکن یہ جب آئیں گے تو مختلف نام جو ان کے زیرے غور ہوں گے ظاہر ہے چوہدی پرویز علیہ صاحب نے پہلے بھی پنجاب میں گزارا اور کمانڈ کی ہے ان کو پتا ہے کہ پولیس کو کیسے چلانا ہے بیروکریسی کو کیسے چلانا ہے اور بڑے انہوں نے سمودھ چلایا جو اپنے دور میں جو سسٹم تھا ان کا وہ دیکھنا تھا جس میں پنجاب نے ترقی آتی کی جس میں دیکھ لیں آپ نے مختلف پروجیکٹس ڈبل ون ڈبل ٹو اور اس کے علاوہ مختلف نہری نظام اور جو دوسرے کام تھے اس میں بہتری لے کے آئے تھے اور پنجاب میں جو اسے ایک زمانے میں بڑی دیکھنے میں آئی تھی ترقی شاہ محمد قریشی صاحب ہمیں جو جوائن کرے ہیں شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کیا آپ کی توقعات ہیں آج کے الیکشن سے یہ جو آج تھوڑی دیر میں انتخاب ہوگا کیا تحریک انصاف سمجھتے ہیں اس سے کیا بڑی تبدیلی جو آئے گی سیاست میں دیکھئے ایک تو حیران کن چیز یہ ہے آپ نے دیکھا کہ ایک حکومت آتی ہے اور ابھی چند دماغ ہوئے اس کو اور جس طرح وہ آئی اور لائی گئی آپ کے سامنے ہے پنجاب کے لوگوں نے ریزسٹ کیا اکثر منبران نے ریائت مرات کے باوجود اپنی صرف پندی قائم رکھی اور وہ انہوں نے اپنا انحراف نہیں کیا اپنا چبلہ تبدیل نہیں کیا کچھ لوگ گئے پکچیس کے لگ پر لوگ گئے ان میں سے پانچ ریزروڈ سیرز تھی ہیں وہ ہمارے دوسری خواتین اور اکلیتیں آگئیں اور جو بیس الیکشن تھے اس میں پنجاب کے لوگوں نے جو لوٹے تھے جنہوں نے وفاداری تبدیل کی ان کو مسترد کر دیا تو یہ انیوزول ہے پنجاب میں کہ سٹنگ گورنمنٹ ان کے پاس فرسائل ہوں ڈیولپمنٹ فنڈز ہو سٹیٹ مچینری ہو ایڈنیسٹریشن ہو اس کے بابلے مرکز میں ان کی اپنی حکومت ہو پرائم منسٹر کا بیٹا چیف منسٹر ہو یہ انیوزول ہے کہ لوگ ریزسٹ کریں اور کہیں کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے یہ ایک غیر معمولی ہے پنجاب کے ماضی کے مزاج کو اب دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی سوچ اور ایک نیا پنجاب مجھے دکھائی جے رہا ہے شاہ صاحب یہ فرمائے گا یہ سپیکر شپ کے لیے کون آ رہا ہے کوئی پارٹی کے اندر اس پر بات ہوئی ہے ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے دیکھیں ابھی تو پہنا مرلا تھا کہ ہم آج جو لیڈر آف ڈا ہاؤس ایلیکٹ کریں ابھی کچھ کہنا کٹ ہوگا اچھا صاحب یہ پی ٹی آئی کو بڑا فیصلہ کرنا ہے زیری بات ہے اگر آج پرویزلہ وزیراعلا بن جاتے ہیں تو وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کیا رکھنی ہے آپ صاحب بڑے معاملات کو ان کو سمجھتے ہیں کیا آپ کا مشورہ کیا ہوگا کیا یہ معاملات چل سکیں گے نہیں چل سکیں گے اور اگر کچھ وقت اسی طرح سے گزارنا ہے تو پھر وفاق اور صوبہ کیسے گزارا کریں گے میں اس کروں وفاق کے روائیے پہ بھی منحصر ہیں کہ ورکنگ ریلیشنشپ کیسی ہوتی ہے اب اس وقت جو آئی جی پنجاب کے ہیں انہوں نے یہاں سے وہ رخصت مانگی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں وڈراؤ کرنا چاہتا ہوں تو کیا وفاق کو نئے چیس پنجسر کے انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی میں ایک پٹی دیکھ رہا ہوں چل رہی ہے ایک نئے آئی جی کو تائنات کر دیا گیا وفاق کی حکومت کو چیس پنسٹر سے جنہوں نے منتخب آج ہونا ہے انہیں حلب لینا ہے ذرا وقفہ کر لیتے اور ان سے مشاورت کر لیتے کیونکہ لون آردت پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے اور چیس پنسٹر آن سبل ہے تو چیس پنسٹر کی مشاورت نئے آئی جی کی تائناتی میں میری رائے میں ایپورٹنٹ ہے اب اس پر ظاہر ہوتا ہے وفاقی ذہنیت کیا ہے اور اگر اس قسم کا اس ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر ذرا ڈفکلت ہو جائے گی شاہ صاحب آپ نے پنجاب حکومت آپ سے لی گئی آپ نے واپس وہ توقع تو یہی ہے کہ آج آپ کو واپس مل جائے گی تو کیا پھر اس کے بعد وفاقی حکومت جو آپ سے لی گئی تھی اس کو بھی واپس لینے کی کوشش کریں گے لیکن پہلی بات ہے کہ وفاقی حکومت کیا سٹرنٹ دیکھئے یہ سٹرنٹ ہے یہ تو ہوا میں محلق ہے تقریبا مختلف الخیال لوگ ہیں ان کا آپس میں کوئی ضبط کوئی آپس میں کوئی ذہنی مماسطہ تو ہے نہیں مختلف وجوہات کی بنا پر وہ یک جا ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے کلے شکوے آپ نے اینکرم کو سنا اینکرم کے لوگوں نے کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہے آپ نے بی اے پی کے خالد مکسی صاحب کو سنا خالد مکسی صاحب نے کہا کہ ہمیں بڑھ بڑھ کے ملا کرتے تھے اب ہم سے چہرانی ملاتے آگ نہیں ملاتے آپ نے بہتانی صاحب کو سنا سلوشت صاحب سے ہی انڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہم تحریکین صاحب میں ہمارے ساتھ روئیہ بہت بہتر تھا بسپساً آج کے تو مطلب ہے اینکرم کو اپنے کے لئے شکوے ہیں تو دیکھا جائے تو وہاں بھی کوئی اتنا ربط نہیں ہے اب دو ممبران ہیں کافلی کے وہاں بیٹھے ہوئے اور ان کی یہاں پنجاب میں وہ ساتھ دے رہے ہیں چوزی پردیر رائی صاحب کا اگر وہی وڈرو کر لے تو وفاہی حقومت نہیں رہتی چھیک سر مگر کیا کوئی پی ٹی آئی نے اس پر کیا ہے یا پھر فریش الیکشن ہی آپ سمجھتے ہیں آگے کا راستہ ہے دیکھیں حل تو ہم تیانت داری سے کہہ رہے ہیں عرصہ درات سے کہ فریش وینڈیٹ ایک مناسب جبوری آئینی راستہ وہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھشت دن بدن وہ مشکلات کا شکار ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں مندے کا رویہان ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی قدر بہت سلسل گرتی چلی جا رہی ہے ایک فری فال آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بڑی ڈیلیکٹ سیچوئیشن ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی اگر یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی قائم رہتی ہے تو آپ کی مجھشت نہیں سنبھل پائے گی اور اللہ نہ کرے آپ کا ملک دیفارڈ کے طرف جا سکتا ہے جو کہ کوئی ملک کے لیے کسی کے انٹرس میں نہیں ہے کیسا ہو اب ضرورت سمرگی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کے بارے میں سوچیں اور ملک کے بارے میں عوام سے فریش مینڈیٹ بڑے فیصلوں کے لیے ایک فریش مینڈیٹ ترکار ہے جو اس حکومت کے پاس نہیں ہے یہ تو دیکھیں نا یہ پکن چوز انہیں لوگوں کو یخشا کر دیا ہے صرف کوئی آپس میں ان کا نظریہ ایک نہیں ہے ان کا نشان ایک نہیں ہے ان کا جنڈہ ایک نہیں ہے ان کا فلسفہ ایک نہیں ہے ان کا منشور ایک نہیں ہے کیا چیز کومن ہے بتائیے نا مجھے کیا چیز ہے ان میں کومن there's nothing کومن یہ صرف انٹرس کومن شاہ صاحب lastly آپ ذہری دیکھیں دیکھیں ففاق میں وہ اپنا کام تو حکومت کر رہی ہے انہوں نے نیا چیرمن نیب جو ہے وہ تائینات کر دیا چارج انہوں نے سنبھال لیا کیا اسیبلیوز سے باہر رہ کر وہ ایک تو مجھے چیرمن نیب کی تائیناتی کے حوالے سے اب بتا دیں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اور دوسرا پھر یہ کیا پی ٹی آئی کا لاؤس نہیں ہے اسمبلیوں میں ہوتی تو ہو سکتا تھا اپوزیشن لیڈر ہوتا تو اس پر کوئی بات ہو سکتی دیکھیں نئے چیرمن نیب کی تائیناتی ہوئی ہے پہلی بات تو ہے کہ جو لیڈر دی اپوزیشن ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں وہ تو دکھاوے کے لیڈر دی اپوزیشن ہے وہ جو کانسیچوشن کے سپیرٹ کیا ہے کانسیچوشن کے سپیرٹ ہے کہ میننگفل کنسلٹیشن ویڈر دی اپوزیشن اور لیڈر دی اپوزیشن اب یہاں تو کنسلٹیشن جی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو پاکٹ یونین ہوتی ہے یہ پاکٹ لیڈر دی اپوزیشن ہے یہ تو جب تقریر کی انہیں قائدے ایزدہ اختلاف کی جب پجر کی تقریر کی تقریر کر کے بیٹھے تو قائدے ایوان کے در دیکھ کے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھیک تقریر اب یہ ہے لیڈر دی اپوزیشن اپنی تقریر بھی لیڈر دی ہاؤس انڈوز کروائے تو بات پہ ختم ہوگی نا جی یہ کونٹی اپوزیشن ہے یہ تو مذاک ہے مگر صرف انہوں نے نیا چیئرمن نیپ تو پھر بھی لگا لیا بلکہ جو پروسس ہے وہ تو انہوں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا دیکھیں کاغذی کاروائی بلکل کی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں نا وہ کاغذی کاروائی انہوں نے درست کر لی ہے لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کاغذی کاروائی ایک ہوتی ہے سپیرٹ سپیرٹ کے برقس ہے یہ ملی بھدت سے ہوا ہے لیکن آپ کو ذر قابل قبول ہے یہ تعیوناتی دیکھیں جن کو لگایا گیا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلعموم ان کی شورت کے بارے میں میں نے اچھا سنا ہے یہ ہی انجوئے انٹیگریٹی والے آدمی ہیں میں زیادہ ان سے ملا نہیں ہوں لیکن ان کے بارے میں میں نے رائے اچھی سنی ہے لوگوں سے بہت شکریہ شامعود قریشی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آمیر اللہ فرانس صاحب یہ اب کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ ایسی نہیں ہوئی جس میں ہمیں لگے کہ کوئی سرپرائز جو ہے وہ آ سکتا ہے تو کیا مسلمین ایک نون اب آگے کی تیاری کر رہی ہے کہ آگے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ چلنا ہے اور پھر یہ جو سوال تھا کہ وفاق کی صوبے کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ یہ پھر کیسے ہوگی دیکھیں جی مریم نواز کے دو ٹویٹ آئیں اور انہوں نے پرویز علائی اور عمران خان پہ تنقید کی ہے کہ اس کو وزیر اللہ بنانا جا رہے ہیں تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک تو بات کلیر ہوگی کہ وزیر اللہ اب وہی ایک لمحے کے لیے کہ کوئی انہونی نہ ہو تو ہو چکی ایک دفعہ لاہور آئی کورٹ نے آرڈر کیا کہ پنجاب پولیس گھس جائے یعنی ہر طرح سے سنبھالے معاملات تو سارے معاملات سنبھال لیے گئے آج لاہور آئی کورٹ نے دوسرا آرڈر کیا کہ بلکل اندر نہیں گھسنا تو اب یہ دو جمعہ دو جو ہے سیم آرڈر ہے کہ کیا پوزیشن ہے اچھا جو ہے نا ورکنگ لیشنشپ وہ ہوگی نہیں دیکھیں یہاں پہ ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں پنجاب میں لاہور میں دو دن بیٹھا کروں گا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پونے چار سال میں بھی اگر بیٹھا کرتے لیکن وہ چونکہ اس وقت عثمان بزدار وسیم اکرم پلس تھے اب آج چودری پرویدل آئی ہیں جو سیاسی طور پہ جو ہم بڑے پرانی بات کر رہے تھے کہ کھلاڑی ہیں میدان کو کام کو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بہت جذباتی ہوئے ہیں اس وقت بیروکریسی کے ساب سے لیکن میرا خیال ہے کہ پرویدل آئی صاحب کے ساتھ جی ایم سکندر ہوں گے ان امور پہ ان کی رہنمائی کے لیے وہ ان کے پرنسپل سیکٹری بھی رہے ہیں پرانے سرف کی ہیں اور انہوں نے نوازشریف کے ساتھ بھی سرف کی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جب پرویدل آئی کے بعد تھے تو انہیں مرکز میں لائے گیا تھا وہ سیکٹری ہاؤزنگ لگ گئے تھے ایسی بات نہیں ہے جب آپ کے ساتھ ٹھیک افسر ہوں مشورہ ٹھیک اور پھر پرویدل آئی صاحب کا جو غصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے جہاں ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ذاتیات پہ نہیں جائیں گے انہوں نے کوشش کرنی ہے اور فیصلے تو عمران خان نے کرنی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک سیکنڈ لگاؤں گا تو آج جب پرویدل آئی منتخب ہوتے ہیں اور وہ ان کا اوت ہوتا ہے تو عمران خان کا نیا روپ ہوگا نئی وہ ڈکٹیشن دینے کے لیے میسیجز دیں گے آج بھی وہ کر رہے ہیں پی ایم لین کے لیے کتنا بڑا لاؤس ہوگا ان کی سیاست میں کہ پنجاب جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے کیا بدلے گا پی ایم لین کے لیے کہ آپ آج اوتھ لے رہے ہیں کل آپ کا اوتھ کوسچن ہو رہا ہے قبل کا آپ کی کیابنٹ نہیں اوتھ ہو رہی وہ اسی طرح میں ٹائم گزر گیا تو پی ایم لین کے لیے اب اپنا بیانیاں سٹریٹیجی جو بنانی ہے وہ وقت ہوگا اب ان کے لیے جو ان لوگوں نے فیل کیا اور ان کے لوگوں ٹیلی ویجن پہ آ کے بولنے ہیں کہ پہلا محلہ جو تھا نا جھٹکا بڑا برا تھا کہ جی پندرہ سٹیں آر گئے لیکن جب ووٹ پیٹرن دیکھا سب کچھ دیکھا تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے پی ایم لین کے لوگوں کا کہ ہم فائٹ بیک دے سکتے ہیں لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑا ہماری سٹریٹیجی نے ہمیں غراب کیا کہ ہم نے سارے کے سارے دیکھیں نا جاوید لطیف جو بول رہے ہیں بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا اس پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو جو نون میں آیا اور شیخ پورا سے ہار گیا تین چار جگہوں پہ ان کے اپنے لوگ شکست کا باعث بنے تو اب یہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ آئیں گے اور پاکستان کو اللہ کرے کہ ایک اچھے فریم ورک میں اچھا جمہوری میچ الیکشن کا مل جائے کہ چونکہ جو میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں نا اقتصادیات کے والے سے کہ اگر ہم وہاں کھڑے ہوں گے تو یہ میچ اچھا لگے گا الیکشن ہوگا ریلیشنشپ اچھے ہو یا برے وہ چل جاتے ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے ہوں گے لوگوں کے پاس یا جو آپ ڈرارے تھے ایک دوسرے کو کہ سری لنکا بن جائے گا خدا نہ خواستہ اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو کیسے لیکشن یہ ہے کہ یہ پنجاب کے بعد کیا عدم استحقام مزید بڑھے گا یا جو ہے وہ کوئی استحقام آ سکتا ہے استحقام کی امید تو کم ہے میرا خال ہے عدم استحقام تو اٹھکا کے بڑھے گا آپ دیکھیں کہ جیسے ہی الیکشن ہوا مارکیٹ نے ایکانومی سائیڈ پر رییکٹ کیا کیا ڈالر کابو نہیں آ رہا سٹاگ ایکسینج ڈاؤن ہو رہی ہے مطلب یہی ہے ہماری ریٹنگ گر رہی ہے چونکہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور ہم اب بھی کوئی بھی سیاسی جماعت اس بات پر راضی نہیں ہو رہی کہ ہمیں کوئی فیصلہ لے کہ کچھ ایشیوز تیہ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم سیاست کرتے ہیں مگر کیا یہ کنسنسس ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے طرف جب وہ جایا جائے میں نیوز اپ ڈیٹس کے لئے ایک بریک پر واپس آتے ہیں تو یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی